ایک اور سوال لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ جاب سرچ کرنے کے لیے دو مہینے کا ویزا لے کے آنا چاہیے یا یہاں پہ دو سال کا جو آزاد ویزا ہوتا ہے یا فری لانس ویزا ہوتا ہے اس پہ آنا چاہیے کویکلی آنسر دیتے تم اس چیز کا کہ آپ کو وزٹ ویزا پہ آنا چاہیے کیوں؟ اس کا سیمپلزہ ریزن یہ ہے کہ جو کاسٹ ہے اس میں بہت بڑا ڈیفرنس ہے دو مہینے کا ویزا آپ کو پانسو درم چھ سو درم میں مل جائے گا جبکہ اگر آپ فری لانس ویزا پہ جاتے ہیں یا آزاد ویزا پہ جاتے ہیں جو دو سال کے لیے ویلیڈ ہوتا ہے وہ آپ کو کم از کم آٹھ ہزار درم سے دس ہزار درم کا پڑے گا جو تقریباً ہو جاتے ہیں ساتھ سے آٹھ لاکھ روپے تو what is the point؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کبھی کبھار اس طرح سوچتے ہیں کہ چلو یار peace of mind کے لیے کہ چلو دو سال کا ویزا ہے آرام سے جا کے job search کریں گے پہلے یہ تو understand کریں کہ یہاں پہ آپ کو job search کرنے کے لیے time کتنا چاہیے کوئی بھی بندہ جیسے میں اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں جو proper تیاری کے ساتھ آتا ہے resume, interview, communication, networking یا چار چیزوں پہ کام کرتا ہے وہ دو مہینے نہیں, تین مہینے نہیں, چوتھے مہینے میں job لگ جائے گی پانچھے مہینے میں job لگ جائے گی آپ کو پورے دو سال تھوڑی چاہیے کسی جگہ پہ یہاں پہ رہنے کے لیے دو سال اس کے living expenses کون bear کرے گا دو سال تک wait کون کرے گا کہ میری job لگے یہاں پہ اور اگر for example آپ دو مہینے کے ویزے پہ یہاں پہ آتے ہیں چالیس پہتالیس ہزار روپے کا ویزا ہے اگر for example آپ کی دو مہینے میں job نہیں لگی اس کو renew کر لیں پھر آپ کے چالیس پہتالیس ہزار روپے لگیں گے تو اس حساب سے اگر آپ چھے مہینے بھی یہاں پہ رہتے ہیں تو آپ کے ڈیڑھ لاکھ روپے خرچ ہوں گے چھے مہینے میں اور اگر آپ یہاں پہ دو سال کا ویزا لے لیتے ہیں تو آپ کو directly آپ کے آٹھ سے دس لاکھ روپے چلے جائیں گے پھر جو آزاد ویزا ہوتا ہے یا کوئی freelance ویزا ہوتا ہے اس ویزے کے اوپر آپ کہیں پہ کام بھی نہیں کر سکتے کیونکہ جیسے ہی آپ کا یہاں پہ job لگتی ہے تو جس company میں آپ کو job ملتی ہے وہ آپ کو ویزا دیتی ہے employment ویزا ہے جو دو سال کا ہوتا ہے تو آپ کا جو existing ویزا ہوتا ہے چاہے وہ visit ویزا ہو چاہے وہ freelance ویزا ہو یا وہ آزاد ویزا ہو independent ویزا ہو وہ تو بیسی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کی جو نئی company ہے وہ آپ کو دو سال کا employment ویزا دے دیتی ہے تو what is the point of paying 8000 درم 10000 درم پے کیے مجھے literally اتنے messages آج کل بھی آ رہے ہیں اور آتے ہیں کہ سر میں نے دو سال کا ویزا لے لیا آپ کوئی tension نہیں ہے مجھے دو مہینے کے اب میں یہاں پہ آ رہا ہوں اور اب میں جاہاں پہ job search کروں آپ ہے بھائی کسی سے پوچھا نہیں کتنی مشکل سے پیسے بیسے جمع کر کے سات آٹھ لاکھ دس لاکھ روپے آپ نے ایسی خرچ کر دی ہے بغیر کسی سے پوچھے ہوئے دو مہینے کا ویزا لے کے آ جاتے کیا ہوتا زیادہ سے زیادہ کیا کہتے رینیوں کرانا ہوتا اگر آپ کا ڈیر پونے دو مہینے جب گزر جائیں اور آپ کو لگے کہ نہیں ہے job ابھی نہیں ملی ہے تھوڑا اور time لگ جائے گا travel agent کو بول کے ویزا ربارہ نیوں کرا لیتے exit کرنا ہوئے exit کر جاتے اگر تین پانچ چھے مہینے بھی یہ کرو تو بھی اتنی cost آپ کو نہیں پے کرنی پڑے گی جتنی آپ کو one shot کے اندر آپ کو freelance ویزا میں یا independent ویزا میں آپ کی نکل جاتی ہے وہ تو ہے اس 8 یا 10 ہزار یا 12 ہزار درم کا آتا ہے اس کی cost vary کرتی ہے تو کبھی بھی جب بھی آپ یہاں پہ job searching کے اوپر آئیں کبھی بھی دو سال کا ویزا مت لیں آپ کے بہت زیادہ پیسے ضائع ہوں گے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نہ ہی آپ کو اتنا time چاہیے اس کی کوئی value نہیں ہے یہ سے peace of mind کی بات ہوتی ہے اور یہاں پہ ویزا اگر آپ کو renew کرانا ہے اس میں ایسی کیا بات ہے تو بلکل بھی کوئی دو سال کا ویزا لینے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ یہاں پہ آکے job search کریں سمپل سا دو مہینے کا ویزا لیں یہاں پہ آئیں جان مارے محنت کریں job نہیں لگی اس کو renew کر آ لیں پھر نہیں لگی پھر آپ اس کو renew کر آ لیں چار سے پانچ مہینے کے اندر تین چار مہینے کے اندر generally بندے کو job مل جاتی ہے جو بندہ تیاری کر کے آتا ہے اور proper طریقے سے یہاں پہ networking کر رہا ہوتا ہے جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ without networking you will not get the job تو بس میں نے کہا جی point you clarify کر دوں